میں حویلی سے واپس ڈرائیور کے ساتھ ہوسٹل جا رہی تھی لیکن کیا معلوم تھا کہ بیچ راستے میں میری گاڑی خراب ہو جائے گی میں بیزاری سے ایک درخت کے نیچے کھڑی تھی بار بار دنوں چچا سے پوچھتی گاڑی کب ٹھیک ہوگی تو حیرت پریواز میں کہتے بیٹا مجھے کوئی خرابی تو نظر نہیں آ رہی نہ جانے کیوں گاڑی بند ہو گئی ہے کھڑے کھڑے تقریباً ایک گھنٹہ گزر گیا میں خوف سے کانپ رہے تھے سات بجے گھر سے نکلی تھی اور اب نو بج رہے تھے ایسے میں اس بیانک جنگل کی تاریخی اور سنناٹہ دل کو چیر دینے والا تھا اوپر سے میں اور دنوں چچا اکیلے ہی یہاں اس ویران سڑک پر کھڑے تھے تب ہی دور سے ایک سفید کپڑوں میں ملبوس آدمی آتا دکھائی دیا اس نے دینوں چچا کے کان میں سرگوشی کی اور پھر تیزی سے وہاں سے چلا گیا مہران ہوئی کہ یہ شخص کون تھا جو اس سنسان جگہ پر اچانک سے آیا اور تیزی سے چلا بھی کیا تب ہی میں نے یہ بات چچا سے پوچھی تو وہ کہنے لگا عجیب آدمی تھا کہنے لگا کہ اس جگہ پر اکثر گاڑیاں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ جگہ بھاری ہے یہاں پر جننات کا بسیرہ ہے یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ ہی بدل کیا تھا میں قدرتی طور پر اندر سے بہت ڈر پوگ لڑکی تھی اور یہ ڈر میرے من میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد دینوں چچا نے گاڑی سٹارٹ کی تو حیرت انگیز طور پر گاڑی چل پڑی تھی میں بھی خوش ہو گئے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کے نہ جانی میرے ذہن میں کیا آئی کہ میں نے ایسے ہی گیر ارادی طور پر پلٹ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی گاڑی کے بالکل پیچھے ایک سفید سا سایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جو دور اندھیرے میں جا کر ایک دم سے غائب ہو گیا بے اختیار دل میں آئیت الکرسی کا ویٹ کرتی میں خیر خریت سے شہر پانچنے کی دعا کر رہی تھی میرا نام مریم ہے میرا تعلق ایک انتہائی امیر خاندان سے تھا میں ایک گاؤں کی رہنے والی تھی گاؤں میں میرے باپ کی بہت ساری زمینیں تھی جائداد اور ایک بڑی اسی حویلی بھی جو ہمارے ابا و اجداد کی تھی میں اپنے وڈیرے باپ کی اکلوتی بیٹھی تھی میرے چار بھائی تھے بچپن سے ہی میری ایسی کوئی خواہش نہ رہی تھی جو رت کی گئی ہو بن مانگی ہی مجھے سب کچھ مل جایا کرتا لیکن میں نے اپنے اکلوتے اور لادلے ہونے کا کبھی بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا سب کہتے ہیں کہ مریم بہت سلجی ہوئی اور سمجھدار لڑکی ہے جس گھر میں جائے گی روشنی بھی خیر دے گی لیکن ابھی تو میں نے صرف میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا لیکن مجھے پڑھائی کرنے کا جنون تھا اس لیے میں اپنے بابا سے کہنے لگی کہ مجھے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنی ہے وہ بھی شہر کے سب سے اچھے تعلیمی دارے میں بابا تو میری شادی کرنا چاہتے تھے وہ بھی اتنی کم عمری میں کیونکہ ان کے دوست کے بیٹے کا میرے لیے رشتہ آیا تھا لیکن میں نے رونا شروع کر دیا ابھی میری عمر ہی کیا تھی فقط سترام برس اور اس عمر میں ہی ہمارے گاؤں کی لڑکیوں کی شادی ہو جایا کرتی تھی لیکن میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی تب ہی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانے کی ضد کی بلاخر مجھے بابا کی طرف سے پڑھنے کی اجازت مل گئی اور میں اپنے بڑے بھائی کی ساتھ جا کر شہر کے کالج میں داخلہ لے چکے تھے لیکن چونکہ شہر اور گاؤں کا فاصلہ اچھا خاصا تھا اس لیے مجھے وہاں ہوسٹل میں رہ کر پڑھائی کرنی تھی ہوسٹل جانے سے پہلے بابا نے مجھے سمجھایا تھا دیکھو بیٹا میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی بڑی سمجھدار لڑکی ہے وہ کبھی میری عزت پر آنچ نہیں آنے دے گی اور مجھے تم سے یہی امید ہے ان کے لفظوں میں چھپی بات کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ گئی تھی اس لیے میں نے اپنے بابا سے وعدہ کیا کہ میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے ان کا سر شرمندگی سے چھکے اب میں دینوں چچا جو کہ ہمارے خاندانی ڈرائیور تھے ان کے ساتھ شہر کی طرف آ گئی لیکن اپنا سارا سامان رکھتے مجھے شام ہو گئی تھے اور رات کو میرے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا گاڑی خراب ہونا بہت دیا چھمبے کی بات تھے بامشکل میں شہر پانچی پھر وارڈر نے مجھے ایک کارڈ دیا اور مجھے ہوسٹل جانے کی اجازت دے دی میں اپنا سامان لے کر کمرے میں آ گئی جہاں میری ایک اور روم میٹ رہ رہی تھی وہ مجھ سے سینئر تھی اس نے برا سامو بنایا تھا کیونکہ میں رات کے گیارہ مجھے کمرے میں داخل ہوئی تھی ظاہر ہے اس کی نیند خراب ہوئی تھی لیکن میں نے اسے معذرت کر لی پھر میں کپڑے بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس رات میں نے ایک بیانک خواب دیکھا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے میں جنگل میں بھاگ رہی ہوں اور میری پیچھے ایک خوفناک شکل والا آدمی لگا ہے میں جتنی تیزی سے بھاگ رہی تھی وہ اتنی ہی تیزی سے مجھ پر حملہ ور ہو رہا تھا اچانکہ اس نے ایک خوفناک ہاتھ میری طرف بڑھایا اور مجھے گردن سے دووچ لیا میں بری طرح چیخ رہی تھی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی پسینہ پسینہ وجود لیے میری آنکھ کھل گئیں میں نے دیکھا سامنے پلنگ پر بیٹھی لڑکی مجھے گھور رہی تھی شاید میں نے سچ میں ہی ایک چیخ مارے تھی پھر کہنے لگی دیکھو اگر تم رات کو سوتے میں ڈرتی ہو تو مجھے ایسے لگوں پر بہت غصہ آتا ہے اس لئے میرے سامنے یہ ناٹک نہ کرنا میں بری طرح شرمندہ ہو گئی پھر جلدی سے مہاد ہو کر یونیفام پہنا اور کالج چلی آئی کالج میں میرا پورا دن بہت اچھا گزرا پھر جیسے ہی شام ہوئی تو میں ہوسٹل چلی آئی لڑکی اپنے کمروں میں خوشگپیوں میں مصروف تھی لیکن میری اب تک کسی سے دوستی نہیں ہوئی تھی اس لئے میں اکیلے ہی کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی کھڑکی سیدھی کالج کے درختوں کی طرف کھلتی تھی جہاں پر باویچہ ساف دکھائی دیتا ایک تو میری روم میٹ بھی بڑی عجیب تھی ہر وقت خاموش رہتی کبھی کبار مجھے ایسے دیکھتی جیسے اس نے آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو نہ دکھا مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوتا لیکن ایک دن میں نے اسے کتاب پڑھتے دیکھا وہ جنات کے متعلق کتاب پڑھ رہی تھی میں نے اس کی سائٹ ٹیبل پر رکھے کتابوں پر نظر ڈالی تو میری روح کام گئی کیونکہ وہ ساری کتابیں جنات کے متعلق تھی یہ لڑکی نفسیاتی تو نہیں ہے میں اس کے بارے میں عجیب و غریب سوچ رکھنے لگی ایک دن میں سو رہی تھی جب رات کو مجھے اپنے کمرے سے کسی بلی کے چلانے کی آواز آئی مہران بھی ہوئی کہ کمرے کے اندر بلی کیسے آگئی لیکن جیسے ہی اٹھ کر دیکھا تو لڑکی غائب تھی لیکن ایک بلی کمرے میں کھوم رہے تھے مجھے اس بلی کو دیکھ کر خوف محسوس ہوا بالکل کالے رنگ کی بلی جو کمرے کے کالے اندھیرے میں اور بھی خوفناک لکھ رہے تھے اوپر سے اس کی سفید آنکھیں ایسے چمک رہی تھے جیسے دو روشنیاں چل رہی ہوں میں نے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے بگانے لگے اچانک ہی وہ کوریڈور میں جا کر اندھیرے میں غائب ہو گئی میں نے سکون کا سانس لیا اور پھر سوچنے لگی کہ یہ آدھی رات کو لڑکی کہاں گئی ہوگی جا کر دیکھوں تو یہی سوچ کر میں اپنے کمرے سے نکلے مجھے وہ سیڑھیوں پر بیٹھی نظر آئی کھٹنوں میں مو چھپائے لمبے لمبے بال پشت پر بھکرے وہ عجیب خوفناک منظر پیش کر رہے تھے تب ہی میں اسے کہنے لگی سنو تم یہاں کیا کر رہی ہو آدھی رات کو آ جاؤ کمرے میں دیکھو رات کو یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے اچانک اس نے اپنا سر اٹھایا تو مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر اتنا ڈر لگا کہ میں بھاگتے واپس اپنے کمرے میں آگئی میں سوچ رہی تھی کہ وارڈن سے اس کی شکایت کروں گی کہ میری روم میں چینج کر دے یا پھر مجھے کسی دوسرے روم میں شفٹ کر دے لیکن اگلے دن میں حران رہ گئی وہ بڑی ہسی مزاق میں مجھ سے بات کر رہی تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ رات والی لڑکی ہے اس کا نام مقدس تھا جب میں نے اس کا یہ دوستانہ انداز دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی کہ تم یہ خوفنا کہانیاں کیوں پڑتی ہو کیا تمہیں رات کو ڈر نہیں لگتا یہ سن کر وہ چند لمحے خاموش رہی پھر کہنے لگی نہ جانے مجھے اس مخلوق کے بارے میں جاننے میں بہت دلچسپی ہے اس لئے میں ان کی خوج میں رہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ مددگار ہوتے ہیں یہ لوگوں کو ڈرانے کیلئے نہیں آتے تمہیں کیا لگتا ہے اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے کانو کو ہاتھ لگایا اور کہنے لگی نہیں بھائی مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے اسے چیزوں سے میں تو ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی اگر ایسی ہی کوئی مخلوق تمہارے پیچھے پڑ گئی تو کیا کروگی یہ سن کر تو میرے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا مجھے وہ رات یاد آئی جب وہ خوفناک بلی اچانک اندھیرے کمرے میں آ گئی تھی حالانکہ کمرے کے دروازے بھی بند پڑے تھے اور کھڑکی بھی بند تھے نہ جانے کیوں اس لڑکی کے ساتھ رہ کر مجھ پر جنات کے خوف کا بھوت سوار ہو گیا تھا اس لئے مجھے راتو کو بہت ڈر لگتا لیکن ایک دن تو میری جان نکل گئی جب میری آدھی رات کو آنکھ کھلے تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور سامنے سے وہ لڑکی بھی غائب تھے اب تو میں بری طرح سے ڈر گئی تھی جلدی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے بند کر دیئے لیکن اچانک ہی اس لڑکی کے پلنگ کے نیچے سے میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی یہ دیکھ کر میں اور بھی ڈر گئی وہی کالے رنگ کی بلی اس کے پلنگ کے نیچے سے نکلی اور مجھے ایک طرف کھڑی ہو کر گھورنے لگی میں اس کے گھورنے سے ڈر گئی تھی اسے بگانے کی کوشش کی لیکن وہیں پر جم کر کھڑی رہی اچانک تیز ہوا سے دروازہ کھلا تب ہی جھونکے کی طرح وہ لڑکی اندر آئے اور وہ بلی ایک دم سے ہی میرے سامنے سے غائب ہو گئی میں غصے سے اسے کہنے لگی تم رات کو کہاں چلی جاتی ہو دیکھو مجھے ڈر لگتا ہے ایسے دروازہ کھلا چھوڑ کر مت جایا کرو وہ میرا مزاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی کیوں کیا تمہیں کوئی جن اٹھا کر لے جائے گا اور مجھے اس کی بات پر اتنا عصہ آیا کہ میں مولے پیٹ کر سو گئی دل چاہ رہا تھا کہ صبح اس کی شکایت کرو لیکن صبح اسے سامان پیک کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی کہنے لگی کہ میں گھر جا رہی ہوں پندرہ دن کے لیے میں شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کے جانے کے بعد سکون سے رہوں گی ورنہ ایک عجیب سا وہم مجھے اپنی لپیٹ میں لیے رکھتا جیسے ہی بیگ اٹھا کر پلٹنے لگی اچانک میرے سامنے رکی پھر میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی لیکن اپنی ایک چیز یہیں پر چھوڑ کر جا رہی ہوں اس کا خیال رکھنا میں سناٹے میں رہ گئی میں اسے آواز دے کر پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کس کے متعلق کے رہی ہے لیکن میرے موہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا میں حیران تھی کہ آخر وہ ایسی کیا چیز چھوڑ کر جا رہی ہے شاید وہ کسی خاص چیز کے بارے میں کہہ رہی تھی میں سر جھٹک کر اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی اب چونکہ ٹیسٹ ہونے والے تھے اس لیے میں دل لگا کر پڑھ رہی تھی راتوں کو گیارہ بجے تک جاگ کر پڑھتی اس رات بھی میں اپنی کتاب کھول کر پڑھ رہی تھی جب اچانک مجھے دھم کی آواز آئی جیسے کوئی بہت زور سے گودہ ہو کیونکہ ہوسٹل میں موجود تیسری منزل کی سیڑھی بھی کمرے کے برابر میں ہی تھی اس لیے مجھے بہت خوف محسوس ہوا لیکن اچانک ہی میرے کمرے پر دستک ہونے لگے بھلا آدھی رات کو میرے دروازے پر کون تھا تب ہی میں نے آواز دے کر پوچھا کون ہے جواب میں کسی کی بھی آواز نہیں آئی میں سمجھ گئی کہ کوئی مجھے درانے کی کوشش کر رہا ہے شاید میں کیلی ہوں اور یہاں سب سے کم عمر بھی اس لیے لڑکیاں مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یہی سوچ کر میں خاموش رہی لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی لیکن جگ خالی پڑا تھا اب پانی لینے کے لیے کچن میں جانا پڑتا جو کہ کمرے سے اچھے خاصے فاصلے پر تھا پھر بھی میں ہمت کر کے اٹھی اور میں نے دروازہ کھول دیا اپنے پیچھے بلی کی میاؤں میاؤں کی آواز سن کر میری رہی صحیح جان بھی نکل گئے تھے جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ سفید آنکھوں والی بلی اندھیرے میں میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھے یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی میں بھاگنے والے انداز میں کچن میں گئی جلدی سے جگ میں پانی ڈالا اور واپس کمرے کی طرف آ گئی شکر تھا کہ وہ اندھیرے میں غائب ہو گئی تھی اب کمرے کا دروازہ بند کیا ایک گلاس پانی پیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی لیکن وہ رات میرے لیے بہت بیانک تھی کیونکہ اچانک سوتے میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پاؤں چھو رہا ہو کوئی اپنے جسم کا لمس میرے پاؤں کے ذریعے چھو کر محسوس کروا رہا تھا ہلچل سی محسوس کر کے میری آنکھ کھل گئی جیسے ہی میں نے کمبل ہٹا کر دیکھا تو میرے موں سے چیخ نکلی تھی اور پھر میں بری طرح سے چیخیں ماننے لگی کیونکہ بلی میرے کمبل میں کھسی باقاعدہ مجھ سے لپٹ کر سو رہی تھی میری چیخوں سے سب جمعوں گئے تھے سب حیران تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے وارڈن نے آ کر میری پریشانی پوچھی تو میں خوف سے رونے لگ گئی اور میں اسے کہنے لگی کہ یہ بلی میرے پیچھے پڑ گئی ہے ہر جگہ مجھے دکھائی دیتی ہے جب میں نے اتنی بچکانہ بات کہی تو سب لڑکیاں ہسنے لگی میں سمجھ گئی کہ وہ میرا مزاق اڑا رہی ہے تو وارڈن کہنے لگی ارے ایک بلی سے ڈر گئی ایسی کوئی بات نہیں ہے بے فکر ہو کر سو جاؤ دو تین دن بعد تمہارے روم میٹ آ جائے گی پھر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب میں اسے کیسے بتاتے کہ مجھے اسی سے ڈر لگتا تھا یہ ڈر تو میرے دل و دماغ میں بسا ہوا تھا پھر گاؤں سے بابا کا فون آیا یہ ہوسٹل بہت اچھا تھا بابا یہاں کی ہزاروں روپے فیس صدا کر رہے تھے لیکن مجھے پھر بھی سکون نہیں تھا اگر میں یہاں کی پریشانیوں کا ذکر کر دی تو بابا پہلی فرصت میں ہی مجھے کہتے کہ کالج چھوڑ کر حویلی واپس آجو اس لئے میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا تھا پھر خیر خیریت معلوم کر کے میں نے فون بند کر دیا تھا آج میں بہت بور ہو رہی تھی میرا ارادہ تھا کہ میں دو تین دن بعد گھر چلی جاؤں گی امہ بابا سے ملنے ویسے بھی میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا تب ہی میری نظر اس لڑکی کی رکھی کتابوں پر پڑی میں ایسے ہی کتابیں اٹھا کر دیکھ رہی تھی جیسے ہی کتاب کھول کر دیکھی تو اس میں رکھی ایک مردانہ انگوٹھی دیکھ کر میرے ہوش ہور گئے تھے وہ انگوٹھی بہت ہی خوبصورت تھی اس کی چمک اس قدر تھی ایسے لگا جیسے یہ خوبصورت ہیرہ ہو میں اس مردانہ انگوٹھی کو دیکھ کر حیران تھی اگر یہ اس لڑکی نے اس کتاب میں رکھی تھی تو بھلا وہ اتنی قیمتی چیز کیسے بھول کر جا سکتے ہیں میں عجیب و غریب سوچے لیے حیران بیٹھے تھے پھر میں نے دل میں سوچا کہ اس سے پہلے کہ غلطی سے کسی اور کے ہاتھ یہ انگوٹھی لگ جائے میں اس کی امانت سنبھال کر رکھ لیتے ہوں یوں میں نے اس کی انگوٹھی کو اپنے پاس رکھ لیا دو تین دن بعد وہ واپس آگئی مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھتے ہوئے وہ میرے لئے کافی تہائف لے کر آئی تھی مجھے حیرت بھی ہوئی میری اسے اتنی اچھی دوستی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے اس کا شکریہ ادا کر کے وہ سارے تحفے لے لئے تھے پھر میں اسے کہنے لگی کہ تمہاری ایک چیز میرے پاس ہے یہ سن کر وہ مسکراتی پھر عجیب انداز میں کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تم اس چیز کی حفاظت کرو گی لاو وہ میری انگوٹھی واپس دے دو تب ہی میں نے انگوٹھی اس کی ہاتھ پر رکھ دی اچانک کہ اس نے وہ انگوٹھی ہاتھ میں پہنی تو میری نظر اس کے ہاتھوں پر پڑی عجیب مردانہ قسم کے ہاتھ تھے بھاری بھاری مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی عجیب لگا تو میں اسے کہنے لگی تمہارے آدھ تو بالکل مردوں کی طرح ہیں مجھے انگوٹھی تو مردانہ ہے ایسی انگوٹھی اکثر میرے بابا پہنتے ہیں تو وہ کہنے لگی میں بھی ایک مرد ہوں اس کی آواز ایک دم سے بھاری ہو گئی میری آنکھوں میں خوف دیکھ کر ہستے ہوئے کہنے لگی ارے مزاک کر رہی ہوں دراصل مجھے شروع سے ہی مردانہ انگوٹھیاں پہننے کا شوک ہے اوہ خدایہ اس لڑکی کے ساتھ رہنا آسان نہیں اب میں دل ہی دل میں یہ بات سوچ رہی تھی پھر کچھ دن بعد میں اپنے ایک گھر چلی گئی درحقیقت مجھے ہوسٹل میں ذرا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا دل تو چاہ رہا تھا کہ پڑھائی وغیرہ چھوڑ کر بس گھر آجوں واپس اپنی حویلی وہی آزاد زندگی گزاروں لیکن پڑھنے لکھنے کا شوک بھی حد سے زیادہ تھا میں کچھ پڑھ لکھ کر اچھی نوکری حاصل کرنا چاہتی تھی میری زندگی میں بڑے بڑے خواب تھے پھر چند دن گھر گزار کے اپنے واپس ہوسٹل جا رہے تھی میں نے سوچا کہ وہ بھی میرے لئے دھائف لے کر آئی تھی تو اب مجھے بھی اس کے لئے دعفے لے کر جانے چاہیے یہی سوچ کر میں نے اپنے گاؤں کی مشہور پنجیری اور مٹھائی اس کے لئے پیک کرواری تھی امہ نے حلوہ بھی بنا دیا تھا پھر جیسے ہی میں ہوسٹل پانچی تو وہ جیسے میرا انتظار کر رہی تھی میں نے کہا بہت دل کر رہا ہے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئے تھے بھلا اسے کیا معلوم کہ میں اس کے لئے مٹھائی لے کر آئی ہوں یہ بات بڑی اننوکھی تھی پھر بھی میں نے اپنی حیرت نظر انداز کی اور مٹھائی دے دی میں نے دیکھا چند منٹو میں ہی اس نے پورا ڈبا خالی کر دیا تھا اور پنجیری بھی شوک سے کھانے لگی پھر ایک زوردار انگڑائی لی اور بستر پر پڑھ کر ایسے سو گئی کہ پوری رات گزر گئی لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلے جبکہ میں تھکی ہاری سفر سے آئی تھی اس لئے میں بھی جلدی سو گئی لیکن اچانک ہی رات کو عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھولی تھی ایسے لگا جیسے میرے پلنگ پر میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہو جیسے ہی میں نے اپنے مو سے چادر ہٹائی تو بے اختیار میرے مو سے چیخ نکلے تھے وہ لڑکی لمبے لمبے بال کھولے میری چار پائیں پر بیٹھی مجھے کھول رہے تھے اس کی آنکھوں سے مجھے خوف محسوس ہوا تو میں غصے سے اسے کہنے لگی یہ تم میری پلنگ پر کیا کر رہی ہو دیکھو مجھے ایسے ڈرانے کی کوشش نہ کرو مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تب ہی وہ عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تمہیں دیکھنا اچانک ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو چھوا تو میں نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جٹک دیا میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگی کوریڈور میں بھاگتے ہوئی وارڈن کی طرف جانے لگی میں اس لڑکی کی اسے شکایت کرنا چاہتی تھی تب ہی وہ مجھے پیچھے سے آوازیں دینے لگی مریم رک جاؤ مریم میری بات سنو اس کی بھاری آواز سن کر میں ایک دم رک گئی تھی پھر وہ میرے سامنے آ کر کہنے لگی دیکھو تم میری اچھی دوست ہو ایسا نہ کرو وارڈن مجھے اس ہوسٹل سے نکال دیں گی کیوں میرا مستقبل تباہ کرنا چاہتے ہو ایک تم ہی اس کی آواز گلوگی رو گئے تھی باقاعدہ اس نے رونا شروع کر دیا میں اس عجیب لڑکی سے پریشان آ گئی تھی کبھی وہ میری دوست بن جاتی تو کبھی دشمن کبھی کسی خوفناک بلہ کی طرح میرے سر پر سوار ہو جاتی میں راتوں کو ٹھیک سے سو نہیں پا رہی تھی اس لئے اکثر سر میں درد رہنے لگا وہ رات کو سوتی نہیں تھی بلکہ کتابیں پڑھتی رہتی جبکہ اب میں اسے دور دور رہنے لگی ایک دن میں باتھروم میں نہا رہی تھی سب لڑکیوں کے کمرے میں ہی چھوٹے چھوٹے باتھروم بنے تھے چون کی ضرورت کے لحاظ سے کافی تھے اچانک ہی باتھروم کا پانی چلا گیا اب میں نے شمپو بھی لگا لیا تھا اور سابن بھی میں بے بسی سے نیل کے نیچے کھڑی تھی تب ہی میں اس لڑکی کو آواز دینے لگی اور کہنے لگی جویریہ دیکھو پانی نہیں آرہا تم وارڈن سے کہہ کر آؤ میں اسے آوازیں دیتی رہی لیکن اس نے میری آواز ہی نہیں سنی تھوڑی دیر بعد باتھروم کے دروازہ بجنے کی آواز آئی تو میں حیران رہ کے کون ہے میں نے پکارا تو آگے سے کوئی بھی جواب نہیں آیا تھوڑی دیر بعد خود ہی نیل سے پانی آنے لگا جلدی سے رہا کر میں باہر نکلی سامنے اس بے ہی اس لڑکی کو بیٹھے دیکھا تو بہت غصہ آیا لیکن میں نے بھی اب فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اسے کوئی بات نہیں کروں گی اس لئے میں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے کالج آ گئی کالج میں بھی کوئی اور دوست نہیں میں نے بنائی بس ایک لڑکی فریال جس سے میری اچھی دعا اسلام تھی اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی وہ لڑکی دیکھ رہی ہو جو سامنے کھڑی ہے میں نے جیسے ہی انگلی کی اشارے کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی وہ جویریہ کی طرف اشارے کر رہی تھی میں اسے کہنے لگی وہ میری روم میٹ ہے یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہنے لگی تم اس لڑکی کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو یہ بڑی عجیب ہے نہ جانے کتنے سالوں سے کالج میں پڑھ رہی ہے پاس ہی نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں جانبوچ کر یہ ہوسٹل میں پڑی رہتی ہے کیونکہ اس کا کوئی گھربان نہیں ہے یہ سن کر مہران رہ گئی میں اسے کہنے لگی لیکن اس کے تعلیم کا خرچہ کون اٹھاتا ہے پتہ نہیں بڑی عجیب و غریب سی لڑکی ہے کوئی کہتا ہے کہ پیروں فقیروں کے خاندان سے ہے اس لئے اس نے اپنے خاندان سے تعلق ختم کی ہوئے ہیں تم اس کے ساتھ کیسے رہ رہی ہو میں ہوتی تو ایک منٹ بھی نہ رہتی اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیئے تھے جب ہی میں کہوں کہ کالج کی کوئی لڑکی اس سے بات کیوں نہیں کرتے اب میں سوچ رہی تھی کہ وارڈن سے کہوں گی کہ اب میں مزید اس کا ساتھ برداشت نہیں کر سکتے اس لئے آج میں نے فیصلہ کر لیا جیسے ہی میں کمرے میں آئی تو وہ اپنا بیک پیک کر رہی تھی جلدی جلدی سامان رکھتے ہوئے وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی میں نے اسے کوئی بات نہیں کی وہ نہ ہی پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے لیکن خس کم جہاں پاک دل ہی دل میں میں خوش ہو رہی تھی اچھا ہے اس نفسیاتی لڑکی سے جان چھوٹ جائے گی پھر جب دوسری لڑکی کے موز سے میں نے یہ بات سنی کہ جویریہ یہ کالج چھوڑ کر چلی گئی ہے تو سب نے حیرت کا اظہار کیا کیونکہ وہ پچھلے سات سال سے ہوسٹل میں رہ رہی تھی اب اس کے جانے کے بعد میں سکون میں تھی اور کسی دوسری روم میٹ کا انتظار کر رہی تھی لیکن اچانک ہی میری نظر ان کتابوں پر پڑی وہ جاتے جاتے ہی ساری کتابیں بھول کر چلی گئی تھی میں ان کتابوں کو اٹھا کر وہاں موجود اسی علماری میں رکھنا چاہتی تھی جہاں پر لڑکی اپنا سامان رکھتی ہیں لیکن اچانک کتاب نیچے گر گئی اس میں سے نکلنے والا سفید کاغذ دیکھ کر مہران رہ گئی ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خط ہو جیسے ہی میں نے اس خط کو اٹھا کر پڑا تو میرے رونگ ٹھیک کھڑے ہو گئے پیاری مریم یہ خط تمہارے نام لکھ رہی ہوں جب تم پہلی دفعہ میرے کمرے میں آئی تو میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی کیونکہ میرے ساتھ کوئی بھی لڑکی رہنے پر راضی نہیں ہوتی لیکن وارڈر نے تمہیں میرے کمرے میں ہی رہنے دیا کیونکہ تم بالکل نئی تھی اور تمہیں یہاں رہنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ تم میرے بارے میں نہیں جانتی تھی میں تمہیں دیکھ کر خوش ہو گئی کیونکہ تم ایک چھوٹی سی پیاری سی معصوم لڑکی تھی لیکن اچانک ہی تمہارے آنے کے بعد میری زندگی یوں بدل جائے گی یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا تم مجھ سے اکثر سوال کرتی تھی کہ میں جنات کے بارے میں اتنی کتابیں کیوں پڑھتی ہوں تو آج میں تمہیں اس سوال کا جواب دینے والی ہوں دراصل بچپن سے ہی مجھے شوک تھا میرے بابا ایک پیر تھے اکثر وہ عملیات وغیرہ کرتے رہتے اور میں ان کی اس بات پر پریشان رہتی تھی اس لیے گھر میں عجیب سا ہنگامہ رہتا اور تک آنا جانا کبھی کوئی لاج کروانے آ رہا ہے تو کبھی کوئی دوسرا مرز لے کر مجھے اس بات سے بھی چڑھ تھی یہی وجہ تھی کہ میں صحیح سے اپنی پڑھائی بھی نہیں کر سکی مجبوراً مجھے ہوسٹل آنا پڑا پھر میری عمر بیس سال ہوئی جیسے عمومن لڑکیوں کی اس عمر میں رشتے آتے ہیں لیکن میرا ایک بھی رشتہ نہیں آ رہا تھا پھر بعد میں مجھے پتا چلا کہ میرے بابا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے کوئی اس خاندان میں میرا رشتہ مانگنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ میں ایک پیر کی بیٹی تھی سب کو شک تھا کہ اگر میں کسی کے گھر شادی ہو کر جاؤں گی تو کہیں تاویز گنڈے کروا کر ان کا کھر نہ برباد کر دوں یہی وجہ تھی کہ کوئی میرا رشتہ لانے کو تیار ہی نہیں تھا پھر میں تنگ آ کر ہوسٹل آ گئی پھر پڑھائی تو کرتی نہیں تھی بس گھر سے دور رہنے کے بہانے ڈونڈ تھی لیکن تم جیسے پیاری لڑکی کو دیکھا تو میں خوش ہو گئی شاید تمہیں میری بات پر یقین نہ آئے کہ میں جنات کی موجودگی کو محسوس کرتی ہوں اور یہی میری خوبی تھی اس رات جب تم پہلی دفعہ اپنے بستر پر سو رہی تھی تو میں بھی گہری نیت سو رہی تھی لیکن اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی میں نے تمہاری طرف بڑھتا ہوا ایک کالا سایا دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی بہران تھی کہ یہ کیا ہے جو تمہارے اوپر جھکا تمہیں دیکھ رہا ہے لیکن میں اسے پہچان گئی تھی تب ہی میں نے اسے پکارا کہ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ اس معصوم لڑکی کو تنگ کرنے کے ضرورت نہیں یہ سن کر وہ چانک پلٹا اور ایک دم سے مجھے اپنے بس میں کر لیا لیکن میں اس کی موجود کی محسوس کر سکتی تھی اس لئے میں اسے کہنے لگی کہ یہاں سے چلے جاؤ یہ اچھی بات نہیں ہوگی تم اس لڑکی کو تنگ نہیں کر سکتے لیکن وہ تم پر عاشق ہو چکا تھا اس لئے بار بار میرے ذریعے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتا اور وہ انگوٹھی جو ایک مردانہ انداز میں میری انگلی میں موجود تھی وہ میری نہیں بلکہ اسی کی تھی پھر میں نہیں جانتی کہ وہ کس کس روپ میں تمہارے سامنے آتا تھا لیکن یہ خط میں نے صرف اس لئے رکھا ہے کہ تمہیں خبردار کر سکوں کہ ابھی بھی وہ تمہارے آس پاس موجود ہے میں تو اپنے گھر چلی گئی ہوں ہمیشہ کے لئے کیونکہ بہت سالوں بعد میرا کوئی اچھا رشتہ آیا ہے اور بابا نے مجھے اپنے گھر بلا لیا ہے اور وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں میں خوش ہوں کہ میری شادی ہو جائے گی تو میں اپنے گھر کی ہو جاؤں گی ویسے بھی کالج کی ساری لڑکیاں میرے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں مجھے ان ساری باتوں کے بارے میں علم ہے لیکن تم کالج میں ساری لڑکیوں سے الگ ہو تمہاری معصومیوں تر اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اس نے مجھے پہلی نظر میں دیوانہ بنا دیا تھا اس لئے میں نے تمہیں یہ ساری باتیں بتائی اب میرے لئے دعا کرنا کہ میں اپنے گھر میں خوش رہوں اور اپنی حفاظت کے لئے اپنے بابا کو ضرور یہ بات بتانا وہ تمہارے لئے مناسب اقدام کر کے اس جن زادے سے تمہارے جان بچا لیں گے جویریہ کا خط پڑھ کر میرے رونگٹھے کھڑے ہو گئے میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھے تھی میں بیچاری اس لڑکی کو ذمہ دار سمجھتے تھی لیکن یہ تو میرے ساتھ جو ہو رہا ہے شروع سے ہی اب میں ایک منٹ یہاں رکنا نہیں جاتی تھی میں نے فوراں ہی وارڈن کے روم میں جا کر بابا کے پاس فون کر دیا تھا میں روتے ہوئے کہنے لگی مجھے آ کر لے جائے یہاں سے ورنہ میں خوف سے مر جاؤں گی بابا بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے کیا پریشانی ہے لیکن بس میں کہہ رہی تھی کہ ڈرائیور کو بھیج دیں یا بھائی جان کو میں ان کے ساتھ حویلی واپس آنا چاہتی ہوں تب ہی دینوں چچا مجھے لینے کے لیے آ گئے وہ بھی رات کے دو بچے رو رو کر میری حالت بری تھی وارڈن بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا پریشانی ہے میں کیوں کالیچ چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن میں ایک منٹ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں دینوں چچا کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں جا رہی تھی لیکن راستے میں اسی مقام پر گاڑی خراب ہو گئی میں غصے سے چچا سے کہنے لگی یہ آپ کیا بار بار اس جگہ پر گاڑی خراب کر دیتے ہیں جلدی چلیں بہت رات ہو گئی ہے وہ کہنے لگے صبر کر دی ابھی گاڑی سہی ہو جائے گی میں خوفصدا سی گاڑی سہی ہونے کا انتظار کر رہے تھی تھوڑی دیر بعد میں گاڑی سے نکلی اور دینوں چچا کو گاڑی چھیک کرتے ہوئے دیکھنے لگی اچانک ہی میرے چپل کے نیچے کوئی چیز آئی تھی جیسے ہی میری نظر نیچے پڑی تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ انگوٹھی اٹھائی تب ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو جیسے سارے منظر آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے سامنے وہی کھڑا تھا جس کے ہوف سے میرا حلق خوشک ہو گیا تھا یہ میری نشانی ہے اسے سنبھال کر رکھنا یہ کہتی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا جبکہ دینوں چچا مجھے آوازیں دے رہے تھے ارے مریم بیٹی جلدی گاڑی میں بیٹھو گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے کیا ہوا ہے تمہیں اب وہ مجھے کندھے سے ہی لا رہے تھے تب ہی میں ہر بڑھا کر جیسے نینج سے جاگی اور گاڑی میں بیٹھ گئی جیسے یویلی پہنچی تو صبح کے چار بچ رہے تھے لیکن میرا پورا جسم بخار میں تپرا تھا میرے موں سے نکلنے والے عجیب و غریب الفاظ سن کر اممہ بابا دونوں پریشان تھے میرے تینوں بھائی بار بار بابا سے غصے کا اظہار کر رہے تھے وہ کہنے لگے ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اسے ہوسٹل نہ بھیجو اسے اکیلا رہنے کی عادت نہیں ہے دیکھو کیسی ہوا یہ وہاں سے لیکن میں اممہ سے مسلسل کہہ رہے تھے اممہ میں ٹھیک نہیں ہوں میرے پیچھے ایک جنات لگ کیا ہے اممہ کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تجھے کیسے بتا میں کہنے لگی اممہ مجھے مولوی کے پاس لے کے چلو مجھے ان کے پاس جانا ہے میں خود اس کے پاس جانے کے لیے بے قرار تھی اممہ نے اسی دن مولوی صاحب کو حویلی میں بلوا لیا مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہنے لگے خبراؤ مدھ بیٹی ایسے جوان لڑکیوں کے ساتھ ہی معاملات دے ہو جاتے ہیں لیکن پریشان کیوں ہوتی ہو میں ہوں نا میں تمہیں تین دم کروں گا جو بھی اوپر تمہارے برا سایہ ہوگا وہ دور ہو جائے گا لیکن ان کی بات پر بھی میرا دل مطمئن نہیں تھا میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی اب میں دن رات اممہ کو اپنے پاس سے ہٹنے بھی نہ دیتی بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا اس لیے اکیلی بھی نہیں رہتی تھی ایک دن اممہ کہنے لگی کب تک حویلی کے کمرے میں پڑی رہے گی جا تھوڑے دیر اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر کنارے چلی جا جیسے پہلے تو جاتی تھی ہستی کھیلتی تھی نہ جانے تجھے کیا ہو گیا ہے مجھے پتہ ہوتا کہ تیری یہ حالت ہوگی تو کبھی بھی تجھے ہوسٹل نہ پھیجتی لیکن میں سستی سے پڑی رہتی تھی میں نے اپنی حویلی کی ساری بلیوں کو بگا دیا تھا مجھے ان بلیوں کو دیکھ کر وہی کالی بلی یاد آتے جس کے خوف سے میں کتنے دن تک سو نہیں پائی پھر اممہ کے کہنے پر میں نہر کنارے چلی آئے تھے لیکن یہ کیا میری ساری سہیلیاں ایک دم سے کہاں غائب ہو گئے تھے میں انہیں آوازیں دینے کی کوشش کر رہی تھی مجھے ایسے لگا جیسے وہ جان پوچھ کر کسی درخت کے پیچھے چھپ گئی ہوں یہ ایک خوبصورت باغ تھا جہاں پر دادا نے اپنے ہاتھوں سے آم کے پیڑھ لگائے تھے میں انہیں آموں کے پیڑھوں میں اپنی سہیلیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی ایک دم سے ہی مجھے رونا آنے لگا دیکھو رو مت تم روتی ہو تو مجھے تکلیف ہوتی ہے میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے کھڑے اس جن ذات کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میں پاگلوں کی طرح بھاگنے لگی لیکن اچانک ہی ایک درخت سے ٹکرا کر نیچے گر گئی وہ میرے اوپر جھکا اور کہنے لگا تم صرف میری ہو یاد رکھنا مریم میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا میں بے ہوش ہو گئی تھی جب آنکھ کھلی تو میرے سرہانے میرے سارے گھر والے جماعت ہیں میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی میں اممہ سے کہنے لگی اممہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا مجھے بچا لو اممہ کہنے لگی تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہم ہیں نا تمہارے پاس لیکن مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا تب ہی اببہ ایک بہت بڑے عامل کو بلا کر لے آئے جو دوسرے گاؤں میں رہتا تھا وہ ایسی چیزوں کا علاج کرتا تھا عامل نے میرا حساب کیا پھر اممہ اببہ سے کہنے لگا یہ بچی آدھی رات کو کسی جنگل میں کھڑی تھی اسی درخت کے پاس یہ جن زاد رہتا تھا اس کے جسم کی خوشبو سے وہ اس پر عاشق ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہیں پر پہنچ گیا جہاں یہ جا رہی تھی پھر وہ اس کے سامنے آتا رہا کبھی کسی لڑکی کے روپ میں کبھی بلی کے روپ میں تو کبھی اسے ڈرانے کی کوشش کرتا رہا لیکن اگر اس کے ساتھ رہنے والی لڑکی اس کا راز نہ بتاتی تو یہ ایسے ہی اسے پریشان کرتا رہتا اور اس کے سامنے آتا رہتا اچھا ہوا جو اسے بہت پہلے پتا چل گیا اب میں اس جن نات کو بگانے میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں یہ کہتے وہ بابا کے کان میں سرگوشی کرنے لگا میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن میں بہت زیادہ ڈر ہی تھی پھر اگلے دن اممہ بابا کہنے لگے ہمیں تمہیں اس کے آستانے پر لے کر جانا ہوگا اگر یہاں پر اس جن ذات کی موجود کی کسی نے محسوس کر لی تو یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جائے گی اس لئے ہمیں تمہیں لے کر وہاں جانا ہوگا میں ان کے ساتھ جانے پر تیار تھی ظاہر ہے مجھ پر بھی یہ خوف کی کیفیت ہر وقت سوار رہتے پھر میں اممہ بابا کی ساتھ اس کے آستانے پر چلی آئی آمل نے میرا حساب کیا پھر کہنے لگا بیٹی آنکھیں بند کر لے تجھے جو کچھ بھی محسوس ہو تو مجھے بتاتی رہنا میں نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا پھر میں نے آنکھیں بند کی تو اچانک میری کانوں میں سرگوشی سنائی تھی ایسا نہ کرو مریم مجھے خود سے دور نہ کرو میں تمہارا عاشق ہوں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا میں اس جنزات کے الفاظ دھوہر آ رہی تھی یہ دیکھ کر وہاں کھڑے سب لوگ حیران رہ کے پھر وہاں مل کہنے لگا چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس بچی کو اس بچی نے تیرا کیا بگاڑا ہے تب ہی میں اس سے کہنے لگے نہیں چھوڑوں گا میں اس پر عاشق ہو گیا تھا اور یہ بہت خوبصورت ہے روزانہ میں اس کے سامنے آتا ہوں اسے اپنی موجودی کا احساس دلاتا ہوں کیسے اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں پہلی بار کوئی اتنی پیاری لڑکی میری زندگی میں آئی ہے عامل کہنے لگا جاؤ واپس لوٹ جاؤ جہاں سے آیا ہے اس دنیا میں تیرا کوئی کام نہیں ویسے بھی تو جنات کی دنیا سے آیا ہے اور یہ انسانوں کی دنیا ہے اس لڑکی نے تیرا کیا بگاڑا ہے تب ہی وہ جنزاد کہنے لگا ہرگز اسے نہیں چھوڑوں گا بھلے سے کچھ بھی ہو جائے اس کا ایسے ہی پیچھا کرتا رہوں گا وہ عامل کہنے لگا اگر میں تیری شادی ایک جنزادی سے کروا دوں تو کیا تب بھی تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا میں جس جنزادی سے محبت کرتا تھا وہ مر چکی ہے اس کا نام بھی مریم تھا اور وہ ایک مسلمان پردے دار جنزادی تھی میں اس کی محبت میں دیوانا تھا لیکن وہ مجھ سے جدا ہو گئے تھی تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ جس آدمزادی کا نام مریم ہوگا میں اسے اپنی زندگی میں اپناوں گا عامل اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا مریم نام کی ایک جنزادی کو میں بھی جانتا ہوں کیا میں تجھے اسے ملواؤں اب جنزاد خاموش تھا اس کی خاموشی کو عامل نے رضا مندی سمجھا اور کہنے لگا میں تیری اس سے شادی بھی کرواؤں گا وہ بہت نیک ہے بلکل تیری اس جنزادی کی طرح جو تجھے چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تب ہی کسی کے رونے کی آواز آئی وہ جنزاد اپنی محبت کو یاد کر کے رو رہا تھا سب حیران تھے کہ کیا ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہی اچانک وہ وہاں سے غائب ہو گیا عامل امہ بابا سے کہنے لگا اب خوش و جواب لوگ وہ آپ کی بیٹی کے پاس کبھی نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس جنزادی سے اس کی شادی کروا دوں گا اب تمہاری بیٹی اس سب سے آزاد ہو گئی ہے بابا نے عامل صاحب کا شکریہ ادا کیا تھا اب وہ مجھے لے کر گھر آ گئے لیکن میں دن رات خوفزدہ رہتے ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تو میں چونگ چاہتے ایک ملازمہ مستقل طور پر میرے ساتھ رہنے لگی تب ہی ایک دن میں نے کھڑکی سے میاؤ میاؤ کی آواز سے سنے میں بری طرح چیخنے لگی مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ جنزاد واپس آ گیا ہے لیکن وہ تو ایک معصوم سی بلے تھی جو رات کو باہر گھوم رہی تھی پھر امہ بابا سے کہنے لگی پھر امہ بابا کہنے لگے جو بھی پرانی باتیں ہوئی ہیں انہیں بھول جاؤ اگر انہیں یاد رکھو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے تو تمہاری شادی بھی نہیں ہو سکے گی میں امہ بابا سے کہنے لگی میں اتنی زیادہ ڈر گئی ہوں اس واقعے کے بعد اب میں کبھی شادی نہیں کروں گی میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا اب میں پرائیویٹ ہی امتحان دینے کی تیاری کر رہے تھے ایک دن کالج گئی پیپر دینے تو گیٹ کے پاس کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہے تھے تب ہی میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو نقاب میں تھی وہ خاموشی سے کھڑے ہوئے مجھے دیکھ کی جا رہے تھے تب ہی دو قدم چلتی ہوئی میرے پاس آئی میں اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے تب ہی اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا میں اسے پہچان گئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی جویریہ تھے پھر وہ کہنے لگی مجھے یوں صحیح سلامت تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی اچھا ہوا جو تم نے پڑھائی نہیں چھوڑی میری بھی شادی ہو گئی ہے سچ بتاؤ تمہیں اس جنات نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچ جایا میں نے نفی میں سر ہیلا دیا پھر وہ کہنے لگی مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی دراصل میں تمہیں بہت پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتی تھی لیکن ہمیشہ مجھے اس جن ذات کا خوف روک دے تھا اور میں تمہیں یہ بات بتا بھی نہیں سکی لیکن اب تمہیں صحیح سلامت دے کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اس لئے میں تم سے ملنے آئی تھی یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے چلی گئی میں اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی سچ میں ہی میری زندگی اس واقعے کے بعد بہت بدل گئی تھی لیکن میں نے پڑھائی نہیں چھوڑی اور گریجویشن کر لیا میرے دو بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی اب چھوٹا بھائی اور میں ہی رہ گئے تھے امہ اببہ کا خیال تھا کہ مجھے بھی اب شادی کر لینی چاہیے میرے بہت سے رشتے آ رہے تھے لیکن میں بابا سے کہتی کہ اگر کسی کو میری پچھلی زندگی کے بارے میں پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے بابا کہنے لگے یہ سب بات کی باتیں ہیں تم شادی کر کے اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو پھر انہوں نے میری شادی گاؤں میں کرنے کے بجائے شہر میں رہنے والے اپنے ایک بزنس مین دوست کے بیٹے سے تیہ کر دی میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی پھر میری یہ خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک ایسے انسان کا ساتھ نصیب ہوا جو بہت بڑا لکھا تھا وہ چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی بہت بڑی لکھی ہو اس لئے اس نے مجھے یونیورسٹی میں داخلہ دلوا دیا اب وہ روزانہ مجھے لینے بھی آتا میں خوش تھی کہ میرا ہمسفر بہت ہی اچھا ہے لیکن ایک دن میں اپنے گاؤں اممہ باسے ملنے گئی تو میرا دل چاہا کہ میں اس عامل سے جا کر پوچھوں کہ آیا اس نے سچ میں اس جنزاد کی شادی اس جنزادی سے کروائی ہے یا صرف میرا پیچھا چھڑوانے کے لئے اس نے اسے جھوٹ بولا تھا یہی جاننے کے لئے میں خود کو روک نہیں سکی اور اس عامل کے پاس پانچ گئی وہ مجھے دیکھ کر حیران تھا پھر کہنے لگا تمہیں خوش دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے بیٹی اللہ تمہیں ایسے ہی عباد رکھے پھر میں عامل سے کہنے لگی کہ میں اس جنات کے بارے میں جاننے آئی ہوں کیا سچ میں ہی اپنے اس کی شادی کروا دی تھی تو وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں میں نے اسے جھوٹ نہیں کہا تھا تمہیں شاید یقین نہ آئے میں اس سے پہلے بھی کئی جنات کی شادیاں کروا چکا ہوں اور یہی میرا کام ہے خدا کی مخلوق کو خوش کرنا یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی پھر میں خوشی خوشی گھر واپس آ رہی تھی تب ہی کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی میں نے پلٹ کر دیکھا تو خوف سے میرے رانگ ٹھے کھڑے ہو گئے سامنے وہی جنزاد تھا لیکن آج اس کی آنکھوں میں میرے لئے دہشت نہیں تھی وہ مجھے درانے نہیں آیا تھا بلکہ مجھ سے ملاقات کرنے آیا تھا پھر وہ دو قدم چلتا ہوا میرے سامنے آیا اور کہنے لگا مجھے بھی مریم کا ساتھ نصیب ہو گیا ایک ایسی مریم جو بہت ہی خوبصورت ہے جو میری بیوی بن چکی ہے میں نے تمہیں پریشان کیا میں اس لئے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں میں جلدی سے کہنے لگی میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن اب کبھی دوبارہ میرے سامنے نہ آنا کیونکہ میں بہت ہی ڈرپوک لڑکی تھی تم نے میرا اعتماد چھیننے کی کوشش کی وہ تو شکر تھا کہ وہ لڑکی جس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ورنہ تو میں ہمیشہ ڈرتی رہتی کبھی بھی میرے سامنے یہ راز نہ آتا کہ یہ سب وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک جن زادہ کر رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے میری اس سے ہر وقت لڑائی بھی رہتی تھی اور میں اسے برا سمجھتی تھی لیکن نہیں جانتی تھی کہ جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں در حقیقت وہ ہمارے بارے میں اچھا گمان کر رہا ہوتا ہے یہ سنکر جن زاد کے چہرے پر مایوس ہی چھا گئی وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ آج بھی میرے دل میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے ہاں میرے دل میں کسی اور کے لئے جگہ بن گئے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکی تھی جویریہ جس نے میری مدد کی تھی پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اس سے بھی ملنے گئی اس کا شوہر زیادہ امیر آدمی نہیں تھا وہ اپنی زندگی بہت اچھے سے گزار رہے تھے لیکن میں اس کے لئے بہت سے قیمتی تحفے تحائف لے کر گئی وہ مجھے دیکھ کر خوش جوئی پھر میرے گلے لگ کر کہنے لگی ملنے آتی رہنا پیاری لڑکی تم ہو تو چھوٹی سی لیکن میرے لئے تو میری دوست جیسی ہو اس نے بڑی گرم جوشی سے مجھے گلے لگایا تھا لیکن میرے دل میں اس کے لئے جو بھی غلط فہمیاں تھی وہ سب دور ہو چکی تھی پھر میں راستے میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ یہ میری ہوسٹل والی روم میٹ تھے تو میرا شوہر کہنے لگا ہاں کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم نے ہوسٹل میں بھی پڑھائی کی تھی لیکن اچانک ہی ہوسٹل چھوڑ کر آ گئی تھی اپنے شوہر کے مو سے یہ بات سن کر اچانک ہی ماضی کے خوفناک سائے میرے چہرے پر لہر آئے پھر میں نے سر جٹک دیا جو ماضی عذیتناک ہو اسے یاد کرنا ضروری نہیں یہی سوچ کر میں نے اپنے شوہر سے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی موسیقی